بابا کھیتر پال جی کی وہے شکتیاں جس سے آپ کسی کا کاریاں بھی صد کر سکتے ہیں اور خود کا ہر کاریاں آپ صد کر سکتے ہیں اور جہے شکتیاں آپ کو ایک منتر شکتی کے دوارہ پرابط ہو جائیں گی وہے بھی ایک دن میں دپاولی کی کالی رات کی جیس سادنا ہے تو اگر آپ بھی بابا کھیتر پال جی سے شکتیوں کی پرابطی کرنا چاہتے ہیں بابا جی کو حاجر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس منتر کو صد کر سکتے ہیں دپاولی کی کالی رات والے دن آپ دیکھ رہے ہیں سادنا اور سمادھان سادنا اور سمادھان چینل دیکھ رہے سبی بھکت جنہوں کو جائے ماتا کی تو جیسے دپاولی کا پاون تیوہار آنے والا ہے اور اس لڑی میں ہم نے بہت سی سادنا آپ کو بتائی ہیں جیسے آدھ شکتی ماتا کالی بھہرب اور اس کے علاوہ ماتا شامکر مونی وشی کرن کی جو دیوی ہے تو اسی لڑی میں جو آج میں آپ کو سادنا سدھی بتانے جا رہا ہوں بابا کھیترپال جی کی بابا کھیترپال جی کو کیسے آپ صد کر سکتے ہیں ان کے منطروں کی کیسے سدھی کو پرابط کر سکتے ہیں راوت ساروالے بابا کھیترپال جی جن کا روح مان کر جنڈی کو جنڈی کے پیڑ کی پوجہ ہوتی ہے جوڑا چراغوں کا بابا جی کی نام کا لگایا جاتا ہے لوگا بھوگ پرشاہ چڑھائی جاتا ہے اور بکرے کی بھیٹا بھی دی جاتی ہے ساتھ وک اور تامسک ویدی کے دوارہ بابا جی کی مانتا ہوتی ہے تو اگر آپ بابا کھیترپال جی سے شکتیوں کو پرابط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس منطر کا جاب کرنا پڑے گا پانچ مالا کا اور ادراکش کی مالا کے دوارہ جاب کرنا پڑے گا اور آپ کا جو آسن ہے بھگمہ آسن بھی آپ لے سکتے ہیں جا لال آسن بھی آپ لے سکتے ہیں اس سادنہ سدھی کرنے کے لئے اور آپ کے واسطر کوئی بھی ہو تو چلیں گے سودتہ کے ساتھ سوشتہ کے ساتھ آپ نے اس سادنہ سدھی کو کرنا ہے دپاولی کی کالی رات والے دن اور اس کے لئے جو لوبہ جو بھوک پرشاد آپ نے لینا ہے دو چراغ جوڑا سرسوں کے تیلوں کے چراغ کا دو چراغ ہونے چاہیے اور پانچ لڑو دھوب دیپ لے لیں ساتھ میں ایک لوٹا جلکہ بھر کر رکھ لیں اور راتری کے سمیں اندھیری رات میں آپ نے اس منطر کی سادنہ سدھی کرنی ہے اس منطر کی سادنہ سدھی کرنے کے بعد جیسے پہلے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں آپ کسی کا جھاڑ پو کر سکتے ہیں دھاگہ سوتر تاویج جنتر تیار کر سکتے ہیں کسی کے دکھوں کا انیوارن کر سکتے ہیں اگر آپ بابا جی کو حاجر کرنا چاہتے ہیں اپنے اوپر سواری لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس منطر کا جاب کریں کیونکہ اس سے بابا جی جاگیں گے جاگرد ہوں گے تو جاگرد ہونے کے بعد آپ کا ہر کاریاں صد کریں گے لیکن جب کسی کو آپ دھاگہ سوتر تاویج جنتر دیں گے اس منطر شکتی کے دوارا تو اس وقتی کو کہنا ہے کہ پانچ لڈو آپ نے لینے ہیں اور اپنے سر کے اوپر سے وار کر جا تو بابا کھیتر پال جی کے منطر میں آپ چڑھا سکتے ہیں جا جنڈی کے پیڑ کے اوپر آپ چڑھا سکتے ہیں جا کسی درویز کو دوگی کو آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ جو منطر ہے منطر کی شکتی کاریاں کرنا سرو کر دے گی کیونکہ اس منطر شکتی کے بعد آپ کوئی بھی دھاگہ سوتر تاویج جنتر تیار کر سکتے ہیں لاؤں گا لہجی پڑھ کر کسی کو دے سکتے ہیں پانی کے اوپر جل کے اوپر اس منطر کی شکتی کو آپ اجماع سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اس منطر کا جاپ کرنے کے بعد آپ پانی کے اوپر ساتھ پوک لگائیں گے تو کیسی بھی کوئی بری شکتی ہے کوئی نیکٹیویٹی ہے تو ترنت دور ہوگی جس کو آپ جے جال پلائیں گے جائے نہ لائیں گے تو اب میں آپ کو وہ منطر بتانے جا رہا ہوں جس منطر کی آپ نے سادنا سدھی کرنی ہے راتری میں اکانت رہنے کے بعد ہی آپ نے اس جاپ کو کرنا ہے اور جب آپ نے جاپ کرنا ہے جوڑا چراغوں کا لانے کے بعد گوبر کے گوبر کے اوپلے کی انگیاری تیار کر لیں اس کے اوپر سرسوں کے تیل کی اہوتی ڈالیں اور آپ نے پانچ لڈو لینے پانچ لڈون کا تھوڑا تھوڑا بھوگ انگیاری کے اوپر لگانا ہے اس کے بعد وہ جو پانچ لڈو ہیں سات وار کلوک وای جو دو دیپ کھر آپ نے جلایا ہے باپا کے ترباڑ جی کا نام لے کر تو اس کے اوپر سے گھمانے کے بعد سات وار کلوک وای پھر اپنے سر کے اوپر سے گھمانے کے بعد آپ نے ان چراغوں کے پاس ان لڈون کو رکھ دینا ہے اور جو وہے لوٹا جلکا ہے وہ بھی اسی چراغ کے پاس چراغوں کے پاس ویپ پڑا رہے اور اس کے بعد آپ نے ردراکش کی مالا کے دوارہ اس منطر کا آپ نے جاپ کرنا ہے جاگ 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 بابا کھیتر پال میرا جگایا جاہ میرے گرو کا جگایا جاگ جہاں بھیجوں وہیں پہ جانا جہاں بلاؤں وہیں پہ آنا میری بھگتی گرو کی شکتی دیکھوں بابا کھیتر پال آپ کے شبد کا تماشا تو یہ چھوٹا سا شاور منطر ہے اس منطر سے بابا کھیتر پال جی جاگرت ہوں گے اور آپ کا ہر کاریا صد ہوں گے اس منطر کے دوارہ کسی کا بھی آپ جھاڑ پھوک کر سکتے ہیں اور بابا کھیتر پال جی کے اور منطروں کی جانکاری پرابط کرنے کے لیے آپ ڈسکریپسن میں جائیں پلی لیسٹ وہاں پر بابا کھیتر پال جی کی جتنی بھی ویڈیو ہے ویڈ ڈالی ہوئی ہے آپ کسی اور منطر کو بھی اسی ویدی کے انصار صد کر سکتے ہیں اور منطر جاپ کے بعد اگلی صبح آپ نے ان پانچ لڈون کو اٹھانا ہے جوڑا چراغوں کا اٹھانا ہے جا تو جل پروہیت کر دیں چراغوں کو جا کسی جنڈی کے پیڑ کے نیچے بھی رکھ کر آ سکتے ہیں بابا کھیتر پال جی کے منطر میں بھی رکھ کر آ سکتے ہیں ساتھ میں پانچ لڈون جا کسی درویز کو ڈوگی کو کتے کو بھی آپ ہے جو لڈون ہیں پانچ بھے آپ ڈال سکتے ہیں اور جو لوٹا جل کا ہے اس کو آپ کسی پودے میں ڈال دیں کسی پودے کی جڑ میں آپ ڈال دیں تو اسے بابا کھیتر پال جی کی جو شکتیاں آپ کو پرابت ہو سکتے ہیں دپاولی کی ایک راتری کوئی لیکن یہ جو منطر ہے پھر بھی آپ ریگولر اس کا جاب کرتے رہے ہیں تب ہی یہ جو شکتی ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ چلتی رہے گی اور اس کے بعد سادہ سدھی کے بعد جو بھی بابا کھیتر پال جی کا لوحہ بھوگ پرشاد ہوتا ہے بھے آپ منطر میں ارپن کرتے رہے ہیں راوت سار جاتے رہے ہیں اور بابا جی کی کرپا کے پاتر بنے رہے ہیں تو بابا کھیتر پال جی بہت بڑی شکتی ہے بابا بھہر جی کا ہی یہ اتا رہے ہیں اور پورن روح سے ہر کارہ سدھ کر دیتے ہیں بھگتوں کے اوپرین کی سواری بھی حاجر ہوتی ہے اور اس منطر سے سواری بھی حاجر ہوگی کیونکہ بابا جی کو جگانے کا منطر ہے اگر بیڈیو بڑی علی کی لائک شیئر کرتے ہیں سادنوں سمدھان چینل کو سابسکرائب کریں تو پھر ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اب تک جائے ماں کالی جائے بابا بھہر بنا اب آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں گرو جی سے گھر بیٹھے ہر سمسیا کا سمادھان پانے ہے تو جیسے گھر کا کیلن من چاہا وشی کرن کروانے کے لیے آپ صدھ سامگری کٹ وشی کرن کٹ صدھ یندر صدھ مالا پرابط کر سکتے ہیں اور گرو جی سے بات کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر بکنگ کر سکتے ہیں